پردیش سچائی آنتری کوہ زلے کے پرواری منطری دھرم پال سنگھ نے سرکٹ ہاؤس سباگار میں آئیوجد پتکار وارتہ میں کہا کہ بندوں کے رکھ رکھاؤں میں دھن کی کمی نہیں آنے دی جائے گی انہوں نے کہا کہ سچائی ویباہ کے عدی کاریوں کو نردیش دیا کی ریٹ ہول رین کٹ یا آنی کوئی جانکاری پشاسن کی اور سے دی جائے تو اس پر تتکال کارواحی سنشید کریں اتیو ورشتی ایوان باڑھ آدھی کے کارڑ دہے مکانوں کے آواز اپلبد کرایا جائے گا پرواری منطری نے کہا کہ زلے میں کسی بھی پرکار کی جن دھن ہانی باڑھ کے کارڑ نہیں ہوئی ہے تتھا بجلی کے گرنے تتھا اتیو ورشتی کے کارڑ ہوئی ہانی کا معوضہ کا شت پرتشت وطرہ کرا دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ 89 باڑھ 24 گھنٹے کا رہرت ہے تتھا کلیکٹیٹ میں کیندری ایک کاریال ہے اسطحپیت ہے اسی کے ساتھ سوی ساتھ تحصیلوں میں کنٹرول روم بھی سنچالی تھے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پرواری ایوان سیچائی منطری درہم پال سنگھ نے بتایا دیکھیں آج گورکپور جنپد کی دوسری بیٹھا کہ ایک تو باڑھ سے پورب تیاریوں کی سمکشہ ہم نے کی تھی اور اب باڑھ آنے کے بعد جنپدی ادھکاریوں نے کس طریقے سے کارے کیا اور جنتہ تک کس طریقے سے کام کا ان کا سندیس پہنچانے کا کام کیا ہے اس کی سمکشاج کیے یہاں پر جنپد گورکپور میں 65 بندے ہیں اور 20 گاؤں پر بھاویت ہوئے ہیں 650 گاؤں پر بھاویت ہوئے تھے 89 باڑھ چوکیاں ہم نے بن بھائی تھی اور یہ 89 باڑھ چوکیاں بھی ایکٹیویٹ رہی اور کام کر رہی ہیں ایک کلیکٹیٹ میں کیندری کارے لے بنایا گیا اور اس کیندری کارے لے کے مادھیم سے سبھی تیسیلوں میں بھی کارے لے کھولا گیا جو باڑھ سے نیوٹنے کی پوری تیاری کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور 63 مکان چھتی گرست ہوئے اتبریشتی سے ان کو پرساسن نے دھن دینے کا کام کر دیا اور کچھ آباز مکھ منتری آباز سیوجنا کے انترگت کچھ پردان منتری آباز سیوجنا کے انترگت بن بانے کا کام کیا جائے گا دوترا جو فصل نشٹ ہوئی ہے اتبریشتی سے اس فصل کا سروے کرا کر کسانوں کو معافجہ دلانے کا کام کیا جائے گا یوگی سرکار پوری طریقے سے چلتی تھے اتبریشتی سے باڑھ سے جنہانی نہ ہو دھنانی نہ ہو اور جو جنہانی یا دھنانی ہو گئی ہے ان کو معافجہ دے کر کچھ رہات دینے کا کام کیا جائے کیونکہ جان کی کوئی قیمت ہوتی نہیں اس لیے پریوار کو کچھ ایسا مل جائے تاکہ وہ اپنا پریوار کی اس لیے کو ٹھیک کر چکے ہیں اس بار باڑھ سے نیوٹنے کی ہماری پوری تیاریاں تھی مانی مکھمنتری یوگی آدھت ناد جی نے چودہ مہی کو ایک بیٹھک کی تھی اتر پردیس میں چالیس جلے باڑھ سے پربابی تھے چھبیس جلے اتھ سمبیدن سیلے چودہ جلے سمبیدن سیلے یہ گوراکپور جنپد اتھ سمبیدن سیل درشتی سے آتا ہے تیس لیے یہاں اس بار مجھے پرسنتہ ہے سچائی بیباگ نے اچھا کام کیا ہے کہیں کوئی تٹو بند نہیں کٹا ہے اور پوری طریقے سے ہر اس طر پر تیاری کر لیے کیونکہ اس بار ہم نے مہنی مکھمنتری جی نے چوگنا باڑھ کے لیے دھرہاسی باڑھ سے نیوٹن لگی چوگنا دھرہاسی آونٹیت کر دی باڑھ سے پہلے ہی گت برس 80 کروڑ روپے آونٹیت کیا تھا اس بار 384 کروڑ روپے کی دھرہاسی 40 ہی جلوں کو بھیج دی گئی اور سبھی جلے کے جلہ ادھکاریوں کو نوڈل ادھکاری بنایا گیا ہے اور انہیں کام بھی کر رہے ہیں آج یہاں گورکپور میں ساری بارڈ کی تیاریوں کی سمکشہ کی ہر بیوہ بارڈ سے جڑے ہوئے جیسے پی ڈیوڈی اس سڑکیں ٹھوٹ جاتی ہیں پی ڈیوڈی کے ادھساسی ایوینتہ کو کہا کہ سڑکیں چلنے لائک اس میں بارڈ میں سڑکیں برسات میں سڑک تو نہیں بنے گی لیکن چلنے لائک بنا دے ادھساسی ایوینتہ جلنے گا اور جلا پنچہ اترہ ادھکاری کو نردیشت کیا گیا کہ سبھی انڈیا مارکہ ٹونڈل ٹھیک رکھیں سوچھتا کرمی گاؤں کے اندر جا کے کام کریں دوسرا ادھساسی ایوینتہ بیدد بیدد لائنے جر جر ہونے کی مانی بیدھائی گڑھوں نے سکایت کی اور ٹرانسپارمر سمیہ سے بدلے نہیں جا رہے وہ سمیہ سے ٹرانسپارمر دیں اس کی چنتہ بیت کی گئی اور ادھکاریوں کو نردیشت کیا گیا کہ وہ سمیہ سے ٹرانسپارمر دینے کا کام کریں جو لانج جر جر ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کام کریں کیونکہ نگر میں بھی جل بھراو اتیاد کی سمجھ سے آ جاتی ہے گورکپور نگر بھی اس طریقے سے رہتا ہے نیہوں کو نردیشت کر دیا گیا کہ پورا جلا چاکچو مند ہو کے کام کریں کیونکہ جنپد گورکپور مانی مکمتری جی کا جلا ہے سبھی کی درشتی رہتی ہے اور مجھے پورا ویسوا سے مانی بیدھائک اور مانی سانسد اور سبھی سیوگی پتہ ادھکاریوں کے ساتھ سبھی ہمارے ادھکاری مل کر کام کریں اور کام کروی رہیں سرکاری یوزناؤں کا حلاب عام جن تک پہنچے اس کے نردیشت دے دیے گئے اور گورکپور اچھا گورکپور ہوگا اتم گورکپور ہوگا اس امید کے ساتھ میں نے اپنی بات سمجھ بدائیو جن پند میں ایک جٹا گاؤں ہے جو گنگا سے چاروں طرف سے گھر گیا ڈی ام اور ایس پی کو لے جا کر ناؤ سے بوٹ پر بیٹھ کر اس گاؤں کے لوگوں کو نکالنے کا کام کیا اور ان کو ڈیڑھ سو گھ جمین دے کر نیا مکان بنانے کے لیے نردیشت کر دیا مانی مکھ منتری ہوگی آزی تناز جی نے کہا ہے اتر پردیس میں کسی بھی طریقے سے جنہانی اور دھنہانی نہیں ہونے دی جائے گی ید کہیں ایسی کٹنا ہی آ جاتی ہے تو اس کو تتکال ساہتہ پہنچا کر مدد کرنے کا کام کیا جائے گا تو جنپد بدائیو میں جٹا گاؤں کے لوگوں کو ہم نے محروم ہو گیا تھا بہن بسانے کا کام کیا ایس پچیت سال سے پرانی لمبیت تھی اس میں یہ نوجلے پوروان چل کے جو بار سے گرسط ہو جاتے ہیں یہ شریو کیونکہ گھاگرا شریو یہ جو ندیاں ہیں اتھا پانی کے ندیاں ہیں ان میں بہت پانی ہے تو شریو نہر پریوجنا میں یہ جو پانی بار سے بناسکاری ہوتا ہے وہ اب بار سے بناسکاری نہ ہو کر لاغکاری ہوگا یہ پانی شریو نہر پریوجنا میں ڈال دیں گے اس سے کھیتوں کو سچائی کسان کو لام گلے گا اور بار سے بھی جنتاں کو رات ملے گا تمبندیت ادھکاریوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ماننی جد پردندیوں نے بھی ان کو کہنے کا کام کیا سب ان کے کہنے سے کام کرتے ہیں دوسرا جو آپ کہہ رہے ہو اس میں کوئی ستتہ نہیں ہے نشت روپ سے بار سے ادھکاری جو جنے ہیں بار سے کام کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کوئی سپیسی پک کوئی چیز ایسی بتاؤ تاکہ ہم اس سے نیوٹنے کا کام کریں ایسا ہے ابھی مانی بیدھائک جی نے اور سبھی نے اس بات کو کہا تھا کہ پی ڈی 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 کرے گی یا سچائی ویبھاگ کام کرے گا تیہ کر دیا ہے جل آدھکاری دیکھ کر بتائیں گے اور ہم نیرکشن کرتے رہتے ہیں پھر نیرکشن کر لیں گے